آج کے تیسری بڑی خبر کیوں رکھ کر رہے ہیں بہادرگرد میں ائر فورس کے ریٹائر کرمچاری کی بے رحمی سے حتیہ کا معاملہ سامنے آیا ہے اگیا تھملاوروں نے دیر راتی سوارداد کو انجام دیا قتل کس مقصد سے کیا گیا دیکھیں اس رپورٹ میں پیخوف ہوئے بدماش ائر فورس کے ریٹائر کرمچاری کی خطیا خون سے لطپت ملا برزرگ کشک سر اور پیٹ میں گمپیر چوٹ کے نشان لوٹ کے ارادے سکھی گئی خطیا پردیش میں لگتار بدماشوں کے ہونسلے بھلند نظر آ رہے ہیں لگتار آئے دن بدماش کسی نہ کسی بہانے عام لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے تھے بدماشوں نے دابودہ خورت گاؤں میں ستر سال کے ایک برزرگ مہندر سی کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے مہندر سی ائرپورٹ کے ریٹائر کرمچاری تھی اور رات کے سمیں جب وہ اکیلے گھر پر سو رہے تھے تب اگیا تھے لوگوں نے انہیں گہری نیگ دولا دیا صبح کے سمیں جب ان کا بیٹا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مہندر سے پرش پر مردک عوضہ میں پڑے ہوئے ہیں اور کمرے میں چاروں طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے اس نے ترانت خٹنا کی سوشنا پولیس کو دی اور پولیس کے آلہ دیکاری ترانت موقع پر پہنچے اور ماملے کی چانچ میں جھٹ گئے کاریب سات بجے ہمیں جانگر ہی ملی کی مہندر نام کا بیسٹی ہے جو کاریب ستر ورش کا ہے تو وہ میری سالچ میں ملے اور کافی کو چھوٹے لگیں ہیں پیٹ میں کٹ ہے سر میں چھوٹے ہیں اور ابھی یہ لگتا ہے کہ لوٹ کی باردات ہے تو اس میں ہم اپرٹس کر رہے ہیں اور جو بھی صندوق بیسٹی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا پیار سکتے ہیں رات کے سمیں اکیل ہی تھی سر گھر میں ابھی جو لگ رہے اکیلے تھے کتنے آدمی آئے ہوں گے سر یہ کہنا بھی مشکل ہے کوئی رنجس سر پورا نہیں یہ چیز بھی انلیف کر رہی ہم لو اور سمیں انہوں سر ایریفائی ہوگا ابھی کیا کاروائی گی سر ابھی ٹاورڈ امپ لیے گئے ہیں تی ڈی ڈینے دیلیلے کری گیا ہے اور جو ان کے پریجم نئے بات کی گئی ہے ہتیا ہوئی کس سمیں ہوگی سر یہ رات کا ہی 한امہ لگا جا رہا ہے بھئب کوئی نشып سمیں بھی کر کے جلے گئے بھائین گھٹہ کے بعد جبkiej لیس گھٹنا سل پر پہنچی تو ایس پی امیت یش وردھر نے کہا کہ لوت کی وارداز سے یہ حتیہ کی گئی ہے حالانکہ ہملاوروں کا ابھی کوئی پتہ نہیں چل سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ مہندر ٹیم کے پھر سے شہرے اور پیٹ میں گہری چھوٹ گئی نشان ہیں فورنسیٹ ٹیم نے موقع سے ثبوت چھٹائے گئی ہتھیاروں کا پتہ لگانے کے لیے موبائل ڈنک بھی اٹھائے گئے اور جلد ہی وارداز کا کھلناسہ ہو سکتا ہے فلحال پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوس ماتم کے لیے بہادر گڑھ کے سامانے اسپطال میں بھیجوایا وہی پریجنوں کے بیان بھی لیا جارہا مہندر ٹیم کی ہتھیا کتنے کی ہے اور ہتھیا کی پیچھے کیا وجہ ہے یہ تو ہتھیاروں کی پولیس کے گرفت میں آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے حریانے نیوز کے لیے بہادر گڑھیں رویم تین تھنکھڑ کی رہی بہرال پولیس تفتیش کر رہی ہے پولیس کا سنگیان میں یہ ماملہ ہے ایسا پولیس کا ماننا ہے کہ لوٹ کے ارادے سے ہتھیا کی گئی ہے حلنکی کارروائی ابھی جاری ہے ائر فورس کے ریٹائیڈ کرمچاری کی ہتھیا ہوئی اور بہت ہی بے رہمی کے ساتھ یہ مرڈر کیا گیا ہے ان کی پہچان مہندر سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے جو ائر فورس کے ریٹائیڈ کرمچاری ہیں بے رہمی سے مرڈر ہوا ان کا اگیا تملاوروں نے دیر راتی سوارداد کو انجام دیا ہے پولیس حلنکی جانچ آگے بڑھا رہی ہے لیکن پرتم درستیا پولیس کو یہ ماملہ لوٹ کے ارادے سے کیے گئے قتل کا لگ رہا ہے پرمین دھنکڑ ہمارے سمباداتا جڑ گئے ہیں زیادہ جان کا ریلے ہوئے پرمین وستار سے بتائیے کہ اس ماملے میں مرڈر کے اس ماملے میں کہاں تک پولیسیاں کارروائی پہنچی ہے کچھ ہاتھ لگا کیا پولیس حلنکی جانچ آگے بڑھا رہی ہے پولیس حلنکی جانچ آگے بڑھا رہی ہے حلنکی آپ کی ریپورٹ اپنے درشکوں تک پہنچا ہے لیکن جو لوگ ابھی جڑے ہیں ذرا انہیں بتائیے کہ قتل کو کیسے انجام دیا گیا پرمین آپ فون پر ہیں چلے ڈسکنیکٹ ہو گئے آپ ڈیٹ جانے کے ہم کوشش کر رہے تھے کہ پولیسیاں کارروائی کہاں تک پہنچی ہے لیکن ماملہ ابھی ریپورٹ تک ہی سیمیت ہے پولیس جانچ کر رہی ہے لوٹ کے ارادے سے ہتیا کی گئی ہو گئے ایسا مان کر پولیس فیلال چل رہی ہے مردہ کی پہچان مہندر سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے ائر فورٹ کے ریٹائٹ کرمچاری مہندر سنگھ بتایا جا رہے ہیں جن کا قتل ہوا ہتیا کے پیچھے لوٹ کے مقصد کو فیلال پولیس دیکھ رہی ہے لیکن کافی ادھر تک پوسٹ مرم رپورٹ کے بعد چیزیں اور کلیر ہو جائیں گی اور تفتیش میں آگے کیا ملتا ہے یہ جاننا ضروری ہے جا رہی ہے موسیقی